موسیقی 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 کی تھی سائٹ پہ یہ end of February early March 2021 کی فوٹیج ہے right side لی فوٹیج میں آپ کو سائٹی کا یہاں پہ کیمپ آفیس اس کے علاوہ یہاں پہ جو براؤننگ کا کام ہے جو جتنی development ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور سمارٹیٹ نے basically development جو ہے اس کی پیس کو کافی زیادہ تیز رکھا ہوا ہے اس کی ریزن سیمبل سی ریزن ہے کہ لاہور سمارٹیٹی گراؤنڈ لیول پہ اگزیسٹ کرتا ہے سب سے بڑی ایزمپل آپ اس طرح لے لیں کہ لاہور سمارٹیٹی میں نو سی 55 ڈیز میں حاصل کیا اور نو سی کے 55 ڈیز کے بعد لیس دن 55 ڈیز کے اندر سمارٹیٹی نے سائٹ پہ کارپٹنگ کا کام شروع کر دیا اس وقت میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا اس ٹوبک پہ کہ سائٹ پہ جو روڈ کارپٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو انڈر پاس ابھی ہوفلی کمینگ ویک میں انڈر پاس کا افتدا ہو جائے گا انڈر پاس کی گراؤنڈ بیکنگ سرونی ہو جائے گی جو جیٹی روڈ سے کنیکٹ کرے گا اور سو فور اینڈ سون جو بھی لوگ سمارٹیٹی کی سائٹ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی صرف رنگ روڈ پہ کھڑے اسٹن بائی پاس پہ کھڑے ہوگے لیفٹ سائٹ پہ لاہور سمارٹیٹی کی سائٹ کو دیکھتے ہیں یا کچھ انڈیویجول سائٹ پہ بھی آتے ہیں بہت وہ تھوڑا سا گھوم کی آتے ہیں انفیکٹ یہ والا جو ایکسس ہوگا یہ آنے والے تقریباً ایک سال کے اندر اندر یہاں پہ ایکسس مکمل ہو جائے گا اور ابھی چار سے پانچ روڈز ہیں سائٹ پہ جن میں ای ون بی ون سی ون دی ون اور ایف ون روڈ ہیں جن کی کارپٹنگ کا کام اس سال کے انڈ تک مکمل کر لیے جائے گا اور اس کے بعد سائٹ پہ اگلے آج کی ڈیٹ سے کر دیکھیں تو اگلے آٹھ سے نو مہینے کے اندر اندر سائٹ پہ کچھ پلوٹس کو ریزیڈنشل پلوٹس کو پلس کچھ کمرشل پلوٹس کو پوزیشن بھی می بھی آفر کر دیا جائے جس سپیڈ سے لاہور سمارٹٹی میں بھی کام ہو رہا ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کا آپ ازلی کمپیریزن کر سکتے ہیں اگر آپ سائٹ پہ ایسیل فیزٹ کریں تو ڈیویلپمنٹ کا آپ کو کافی حد تک اچھا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کرنٹلی لاہور سمارٹٹی کی سائٹ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے اسی سائٹ کا اگر آپ کمپیریزن کریں جو کپیٹل سمارٹٹی میں بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے تو کپیٹل سمارٹٹی کی ڈیویلپمنٹ اس کے نسبت سلو نظر آتی ہے اس کی ریزن بڑی سیمبل سی ہے لاہور سمارٹٹی جو ہے یہ گراؤنڈ لیول پر اگزیس کرتا ہے یعنی یہاں پہ کوئی کٹنگ فیلنگ والا کام نہیں یہاں پہ سارا کچھ آلیڈی لیول ہے تو یہاں پہ صرف ڈراؤنڈنگ اور سٹریٹ کی کارپٹنگ اور سٹریٹ کا لیاؤٹ پلان بننا سٹریٹ کے لیاؤٹ پلان کے بعد ان کے ایسفالٹ کارپٹنگ یہ والا کام آتا ہے جبکہ کپیٹل سمارٹٹی میں جو سب سے میجر ورک ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کٹنگ اور فیلنگ والا کام ہوتا ہے یعنی کہ جو لیولنگ والا کام ہوتا ہے وہ کمپیریزن ٹو دس سائٹ کافی زیادہ ڈیفیگل ہوتا ہے اگر آپ کپیٹل سمارٹٹی کمپیریزن میں بھی دیکھیں تو کپیٹل سمارٹٹی میں جس طرح اوڈرسیز ون میں بہت سارے تقریباً ای تن بلوکس اور پوزیشن ہینڈ آفر کر دیا گیا ہے ایکسکلوڈنگ ایف بلوک اور ال بلوک کیونکہ وہاں پہ کچھ سٹری کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے علاوہ باقی جو بلوکس ہیں وہاں پہ پوزیشن ہینڈ آفر کر دیا گیا ہے جہاں تک بات ہے لاہور سمارٹٹی میں تو اس وقت لاہور سمارٹٹی میں ایکسپیکٹیڈلی آنے والے ایک سال کے اندر اندر یہاں بھی پوزیشن آفر کر دیا جائے گا تو جن جن انڈویجولز نے ارلی ڈیز میں لاہور سمارٹٹی میں انیویسمنٹ کی تھی تو دیفنیلی ان کے انیویسمنٹ ابھی بھی پروفیٹ میں ہے دیفنیلی اگر وہ پلوٹ میں سیل کرتے ہیں وہ پانچ ملے کا ہو وہ دس ملے کا ہو وہ ایک کنال کا پلوٹ ہو ابھی بھی اگر سیل کرتے ہیں تو پروفیٹ میں بٹ اگر وہ ایک سال ہول کر کے پلوٹ کو سیل کریں گے تو دیفنیلی یہ پروفیٹ کا جو مارجن ہوگا کافی زیادہ ہوگا اس کی ریزن یہ کہ اگر آپ کا پلوٹ ہے انسٹالمنٹ پہ ساڑھے تین سال کا آپ کا انسٹالمنٹ پلان ہے اور آپ کے انسٹالمنٹ پلان کے دوران یعنی کہ دیورنگ یون انسٹالمنٹ پلان آپ کی سال سے سوہ سال کا پلان گزرا ہوگا تو آپ کے پلوٹ پر اگر پوزیشن آ جاتا ہے تو دیفنیلی اس کی ورث میں اس کی ڈیمانڈ میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا اس کی سمبل سی ریزن ہے کہ جب پوزیشن آئے گا تو یہاں پر سائٹ پر سوسائٹی کی طرف سے ویلاز کی کنسٹرکشن کا آغاز ہو جائے گا اور ویلاز کے ساتھ ہی جب سوسائٹی اپنے ویلاز کی کنسٹرکشن کا آغاز کرے گی ساتھ ہی جو باقی انڈویجولز جن کے پلوٹس ڈیویلپ ہو جائیں گے ان کو بھی پوزیشن آفر کیا جائے گا کہ وہ بھی اپنے پلوٹس پر پوزیشن لے کے گھر بنا سکتے ہیں تو جب یہاں پر کنسٹرکشن ہوگی سائٹ پر بلکہ انفرکٹ ہر آنے والے دن کے ساتھ جب سائٹ پر جو بھی ایونٹس ہوں گے لاہور سمارٹریٹی کی ورث میں وہ دیفنیلی اضافہ کریں گے کیونکہ یہ جو سائٹ تھی یہ ویدن نو ٹائم ڈیویلپ ہونے والی سائٹس میں سیکھ ہوگی تو یہاں پر لاہور میں کافی زیادہ لاہور کی مارکیٹ جو کہ کافی بڑی مارکیٹ ہے ان ٹرمز آف ریل اسٹیٹ بزنس تو لاہور کی مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آلیڈی کافی زیادہ ہائپڈ ہے آنے والے دنوں میں اس کی ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہو جائے گا اب ایک جو کنٹنسٹل ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ لاہور ایسٹرن بائی پاس پہ جس کا اپنا انٹرچنج بننے ہے وہ کب تک بنے گا تو جس طرح لاہور کے سمارٹری اب کی بات کریں کہ یہاں پہ جو ایم ٹو پہ انٹرچنج جانے جس کا اپرووال آ چکا ہے جس کا ساری چیزیں کمپلیٹ اپ ڈیزائن پلان سمیٹیٹ ہے جس کا جو اگلے ہفری چند دنوں میں ڈیزائن بے پروف ہو جائے گا تو یہاں پہ لاہور میں بھی اسی طرح لاہور میں دیکھیں کیپٹل سمارٹری 2017 میں لانچ ہوا تھا آپ 2021 میں بیٹھے ہیں تو اس انٹرچنج تک پہنچنے کے لیے سوسائیٹی کو چار سال کا وقت لگا تو یہاں پہ بھی اسی طرح چار سال کا تو نہیں خیر جلدی ہو جائے گا لاہور میں اسی طرح یہاں پہ ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہوگا اس میں بھی اسٹرن بائی پاس پہ بھی ایکسس لیتے ہوئے سوسائیٹی کو تھوڑا سا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے کیونکہ لاہور سمارٹری لڈی اے کے بائی لاؤز کو فالو کرتا ہے لڈی اے کے بائی لاؤز جب رسٹرکٹ کرتے ہیں کس چیز کی کنسٹرکشن کو تو اس کے علاوہ اس کی کنسٹرکشن کی اجازت نہیں مل سکتی ہوفیلی آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جلدی ہی اس سائیٹ پہ ڈیولپمنٹ کی مزید چیزیں آئیں گی جس کے میں آپ کو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اس وقت آپ سائیٹ پہ اگر میں کافی ہائٹ سے ٹرون کو فلائی کر رہا ہوں تو آپ کو لفٹ سائیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو تین روڈ کی کٹنگ ایزلی نظر آ رہی ہے یہ جنٹر میں جو مین روڈ ہے اس روڈ کا نام ہے بی ون روڈ اور جو بالکل آپ کو ریلوی لائن کے ساتھ روڈ نظر آ رہا ہے اس روڈ کا نام ہے ایف ون روڈ یہاں پہ اس وقت ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے اگر آپ کو سمارٹ ریٹیو میں بکنگ کے حالے سے کچھ معلومات چاہیئے ہو تو میرے نمبر آپ کی سکرین پر اویلیبل ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں رزمان چیمہ کو دیجئے جزت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ رزمان چیمہ کو دیجئے جزید